بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت و آفیت سے ہوں گے آئیم یر اردو ٹیچر سٹوڈینٹس آج ہم نے پاکستان کے چند اہم تحوال کے ایک پیرا گراف کی سیاک و سباک اور مشکل الفاظ کے ساتھ سلیس اردو کرنی ہیں سٹوڈینٹس یہ آپ کی بک سے میں نے ایک پیرا گراف لیا ہے پیرا گراف یہاں میں نے مکمل نہیں لکھا میں پیرا گراف آپ کو آپ کی بک سے ایک بار پڑھ کر سنا دیتی ہوں آپ کی بک کا پیج نمبر بیس پیرا گراف ہے عقیدے اور نظریہ کے اشتراک نے ان کے درمیان ایک ایسا مضبوط اشتہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک دکھائی دیتی ہیں پاکستانی تحضیب میں ان سب کا رنگ شامل ہے پاکستانی تحضیب کو بنانے اور نکالنے میں اسلامی تہواروں اور روایات کا اہم کردار ہے سٹوڈینٹس یہ آپ کا پیرا گراف ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنا دیا مکمل طور پر اس کی ہم نے آسلی سردو کرنی ہے پیرا گراف میں کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی تھے جو میں نے یہاں پر لکھے ہیں میں یہ پڑھ کر سنا دیتی ہوں عقیدے ایمان نظریہ خیالات اشتراک شرکت یا ملجور نکالنے خوبصورت بنانا مختلف الگ الگ تحضیب رہنے سہنے کے اصور یا رسم رواد مشکل الفاظ کے بعد سٹوڈینٹس میں نے یہاں پر سیاکو سباک لکھا ہے سیاکو سباک کہتے ہیں کہانی میں جو بھی بتایا گیا ہے اس کا مکمل نچوڑ یعنی کہ سیاکو سباک کو مختصر کر کے بیان کرنا یعنی کہانی میں جو بھی ہمیں بتایا گیا ہے اس بات کی ہمیں سیاکو سباک میں مکمل طور پر سمجھ آ جائے یہاں پر میں نے سیاکو سباک لکھا ہے میں یہ بھی آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں انسانوں کے رہن سہن جیسا کہ سٹوڈینٹس آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آج ٹاپک لیا ہے پاکستان کے چند اہم تہوار یعنی کہ تہواروں میں ثقافت رہن سہن اور تحضیب بھی شامل ہے پڑھتے ہیں سیاکو سباک انسانوں کے رہن سہن اور زندگی بسر کرنے کی عداب و عطوار اس کی تحضیب و ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں انہی عداب و عطوار کے باعث اس قوم کی شناکت ہوتی ہے ہمارے ملک پاکستان کے سوپوں کی علاوہ متعدد قبائلی علاقوں کا الگ الگ رہن سہن ہے ان کی زبانیں لباس اور رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں پاکستانی تحضیب کو نکالنے میں اسلامی تہواروں کا اور روایات کا بڑا اہم کردار ہے مذہبی تہواروں کے ساتھ ساتھ قومی اور علاقہ تہوار بھی پاکستان کی ثقافت کا حصہ ہیں جی تو سٹوڈینٹس یہ ہمارا سیاکو سباک تھا میں امید کرتی ہوں کہ سیاکو سباک کیسے لکھنا ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہو اب ہم سلیس اردو کی طرف چلتے ہیں پیرا گراف سٹوڈینٹس میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا یہ پیرا گراف میں جب مشکل الفاظ کے معنی دیئے گئے تھے آپ نے سلیس میں اس کو ساسد ایڈ کرتے جانا ہے لکھتے جانا ہے تاکہ آپ نے جو بھی معنی ایڈ کی ہیں سلیس کی آسان اردو میں سلیس ہو جائے ایمان اور خیالات کے میل جول نے ان کے درمیان ایک ایسا مضبوط رشتہ بنا دیا ہے کہ وہ الگ ہوتے ہوئے بھی ایک نظر آتے ہیں پاکستانی رسم و رواج اور رہن سہن کی اصولوں میں ان سب کا رنگ شامل ہے پاکستان کے رہن سہن اور رسم و رواج کو خوبصورت بنانے میں اسلامی تہواروں اور رویات کا اہم کردار ہے یا رویات بھی اہمیت کی حامل ہیں جی تو سٹوڈینٹس میں امید کرتی ہوں کہ آج جو میں نے آپ کا لیکچور آپ کو دیا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو یعنی کہ سلیس اردو آپ نے جب پیراگراف لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں پھر سیاکو سبق اس کے بعد آپ نے سلیس اردو لکھنے ہیں معنی جب آپ لکھیں گے تو وہ معنی آپ نے سلیس اردو میں ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جانا ہے تاکہ آپ کے پیراگراف کے مطابق آپ کے سلیس اردو آسان الفاظوں میں آپ لکھ سکیں معنی آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں جی تو سٹوڈینٹس آج کا ہمارا لیکچور مکمل ہوا میں امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو آپ نے اپنی بک سے کوئی بھی پیراگراف لے لینا ہے اور اس کی آپ نے سلیس اردو کی مشک کرنی ہے ساتھ ساتھ کوئی سبھی پیراگراف لینے ٹھیک ہے سٹوڈینٹس آج کا ہمارا لیکچور مکمل ہوتا ہے اگرے لیکچور تک اللہ حافظ گھروں میں رہیں محفوظ رہیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ ہم سب کا حامی ناصر خدا حافظ جزا کرنا